روح تک میں وجیپی سنسدی بورڈ کی صدت سے صدھا یادوں نے پریس کانفرنس کی اور اس دوران انہوں نے کہا کہ اگنیویر یوجنہ پربودھ لوگوں کی صلاح اور کافی باہر کے جو ہے دیش کے انوہوں کے آدھار پر لاغو کی گئی ہے یہ بات ضرور ہے کہ کوئی یوجنہ بنتی ہے اس میں کچھ کمیاں رہ سکتی ہیں لیکن اس کا مطلب یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ اگنیویر یوجنہ یوانوں کے لیے صحیح نہیں ہے اس یوجنہ سے دیش کی یوانوں میں دیش بھکتی کا جذبہ اور بھدر پورشتہ قائم کرنے کی جو ہے سرکار کی منشا ہے جو پربل بھی ہوگی صدھا یادوں نے دعویٰ کیا کہ ہریانہ میں بھارتی جنتہ پاٹی جنتہ جناردن کے آشیرواد سے ساری سیٹے جیت کر پیم موڈی کی جھولی میں ڈالیں گے اور تیسری بار موڈی دیش کی پردھان منتری بنیں گے ہریانہ کا مطداتہ پردھان منتری موڈی کو لے کر کافی اتصاہیت اور آنے والے پچھوس تاریک کو کمل کے فول کا بٹن دبا کر زیادہ سے زیادہ ووٹ پردھان منتری موڈی کو دینے جا رہا ہے پچھلے دس ورشوں کے اندر آدنیہ بودی جی کے نترتو میں جو سرکار اس دیش کے اندر چلی ہے اور جس طریقے کے کام سرکار نے کیے ہیں اس طریقے کے جو دس ورشوں میں کام ہوئے ہیں ان کاموں کو لے کر کے ہم جنتہ کے بیچ میں جا رہے ہیں جنتہ کا بہت ادھک ریسپونس مل رہا ہے پانچ چرلوں کا چناؤ ہو چکا ہے اور مہلاوں کی سنکھیا ان چناؤوں میں بھی بہت ادھک نکل کر کے آ رہی ہے منتری بودی جی نے کہا کوئی دوسرا راجنیتک دل اس طریقے کی نہ تو سوچ کر پایا اور نہ ہمت کر پایا اور وہ اس لئے ہمت کر پائے کہ ان کو بشواس ہے کہ ہم نے جو مہلاوں کے لئے کام کیا ہے وہ کام مہلاوں پسند بھی کر رہی ہیں اور مہلایں بہار لکل کر کے آ رہی ہیں اور انت میں سوابہوک ہے کہ مہلایں دھاروک ہوتی ہے تو رام مندر کا مدہ ان کے جہن کے اندر ہے تو سدھا یادوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بجے پی کو بھاری جن سمرتن مل رہا ہے اس بات کا ذکر کیا اور سبھی سیٹوں پر بجے پی جیت حاصل کرنے جارے ساتھ انہوں نے جنتہ سے اپیل کیا کہ 25 مئی کو کمل کے فور کا بٹن دبا کر بھاری وطوں سے بھارتی جنتہ پاتی کو جیت حاصل کرائیں اور ردیش میں ایک بار پھر سے نریندر مودی پردھان منطری بنیں گے